دارے ارکم سکول ارمگیو ٹاؤن کیمپس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید اور دعا ہے کہ آپ صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین پیارے بچوئے آپ کی اردو ور بک ہے آج ہم کام کریں گے صفحہ نمبر چودہ قرآن کریم نے مومن کی آلہ صفحہ کس کو قرار دیا ہے جواب قرآن مجید نے امانتداری کو آلہ صفت قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی قیمتیں چیزیں کون کون رکھواتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوست تو دوست دشمن بھی اپنی چیزیں بدور امانت رکھواتے تھے کس کے پاس رکھواتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیکسٹ آگے دیکھئے صفحہ نمبر پندرہ جی مکہ سے حجرت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کیا کہا مکہ سے حجرت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امانتیں لوگوں کے حوالے کر کے مدینہ آجاؤ جنگ خیبر مکہ دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی غلام کو کس بات کا درست دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی غلام کو امانتداری کا درست دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتداری کو کس کا حصہ قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتداری کو ایمان کا حصہ قرار دیا اور فرمایا کہ جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں آپ نے صفحہ نمبر چودہ اور صفحہ نمبر پندرہ پر کام کرنا ہے اور نیچے دیکھیں آپ اپنی روز مرہ کی زندگی میں امانت داری کا مظاہرہ کس طرح کر سکتے کر سکتی ہیں یہ آپ نے خود سے لکھنا ہے یہاں امید ہے آپ کو کام اپنا سمجھ آ گیا ہے پیارے بچوں آپ نے کام بہت ساف سترہ کرنا ہے اللہ اللہ